اگر آپ اپنے ازدواجی رشتے سے پریشان ہیں یعنی شادی شدہ رشتے سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو میں آپ سے دو پوائنٹ ڈسکس کروں گا شاید آپ کی زندگی میں بہتری آجائے شاید آپ کو زندگی کا دوسرا رخ ملجے شاید آپ کی زندگی میں آسانی پیدا ہوجائے شاید آپ کو اپنا جو لائف پارٹر ہے شوہر ہے یا بیوی ہے اچھے لگنے شروع ہوجائیں یا مناسب لگنے شروع ہوجائیں کیونکہ یہ دو ایسے پوائنٹ ہیں جو اکثر اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہماری زندگی ایک جہنم کی شکل اختیار کر لیتی ہے غور سے سنیے گا کیونکہ یہ رشتہ ایک ایسا ہے جو کہ آپ دیکھ کے آنکھوں سے کسی کے درمیان اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جائز ہے یا نا جائز ہے اور یہی چیز اس کو ویل نیبر بناتی ہے خطرناک بناتی ہے سینسٹیو بناتی ہے معصوم بناتی ہے یہ رشتے کے اندر صرف گواہوں کو ملا کے ساتھ رہنا اس کو جائز بنا دیتا ہے اور بغیر کسی کی رضا مندی سے صرف اپنی رضا مندی کے ساتھ رہنا نا جائز بنا دیتا ہے اور یہی چیز اس کو اللہ کی نشانی بناتی ہے میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہو اللہ کی نشانی اور اس میں چیلنجز نہ ہو شیطان اس پہ ہر وقت بہکانے میں مصروف نہ ہو اس لیے آپ کے قریبی رشتے بھی چیلنج بن کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کا خود کا رشتہ چیلنج بن کے سامنے آ جاتا ہے اپنا خود کا دماغ چیلنج بن کے سامنے آ جاتا ہے خود کی فیلنگ چیلنج بن کے سامنے آ جاتی ہے خود کا لین دین دوسروں کے ساتھ چیلنج بن کے سامنے آ جاتا ہے حالانکہ شادی سے پہلے بھی آپ وہی کام کاری ہوتے ہیں جو بعد میں کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کی شکل مختلف ہو جاتی ہے یہ چیز اس کو خطرناک بناتی ہے اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے اور یہ آسان نہیں ہو سکتی تو یقین کیجئے گا آپ سبر کرنا شروع کر دیں گے آپ میں وہ طاقت آجے گی کہ ہاں مجھے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے کیونکہ اسی چیلنج کی وجہ سے یہ ایک رشتہ ایسا رشتہ بندہ ہے جس کو پر ہر وقت اٹیک ہوتے ہیں اندرونی طور پر بیرونی طور پر اور دوسری چیز جو اکثر دنیاوی طور پر ہم اگنور کر جاتے ہیں لیکن ہم ایمیجن کچھ کرتے ہیں ہوتا کچھ ہے کیونکہ ہم چیزوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں کہ جب ہم دور سے کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن جب اس کے قریب چلے جاتے ہیں وہی چیز آنکھوں کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے روح کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے کیوں کیونکہ ہم نے سوچا کچھ تھا اور ہوا کچھ اصل میں ایسا نہیں ہوتا ہوتا وہ ہے جو ہم فیل کرتے ہیں ہم خود ریالٹی سے حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں تو آپ نے اس چیز پر غور کرنا ہے اکثر ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم ڈریم کرتے ہیں لوگوں کو فوٹو شاپس میں دیکھتے ہیں فلموں میں دیکھتے ہیں ڈراموں میں دیکھتے ہیں ان لوگوں کی شکلیں میک اپ کے ساتھ تیار کی ہوتی ہیں کپڑے ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ انسان اچھا لگتا ہے مرد ہو جا عورت لیکن وہی انسان جب آپ کے قریب آ جاتا ہے آپ اس کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں اس کی کمزوریاں بھی جان جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ویسا ہی انسان ہے جیسے باہر ہمارا سبزی بیچنے والا آتا ہے یہ تو ویسا ہی انسان ہے جیسے باہر پرچون والی دکوان والا ہے جب یہ بال بکھری ہوتے ہیں یہ ویسا ہی لگتا ہے جب اس نے صرف چھوٹے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نکر پہنے ہوتے ہیں بنیان پہنے ہوتے ہیں یہ تو ویسا ہی لگتا ہے یہ چیز انسان کو ریشتوں سے بزن کرتے ہیں تو یاد رکھے گا ویسا ہی فیل ہوگا مطلب اچھا فیل نہیں ہوگا تیسے چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ایک اور مثال دیتا ہوں مثال کہ انسان کے ہر ہر انسان کے جسم پر بھال ہوتے ہیں عورت ہو یا مرد ہو جب اس کو گروومنگ کرتا ہے میک اپ کرتا ہے سیٹنگ کرتا ہے خط کرتا ہے تو خوبصورت لگنا شروع جاتا ہے جب وہی بڑے ہوتے ہیں پلاننگ نہیں ہوتی بکھرے ہوئے ہیں کپڑوں کی سیٹنگ نہیں ہے تو وہی انسان عجیب سے لگنا شروع جاتا ہے تو میں نے ایک بہت خوبصورت پچر دیکھی تھی جس میں سلیبرٹیز تھی بڑے امیر لوگ تھے بڑے پاپولر لوگ تھے مشہور لوگ تھے ان کی پہلے کی فوٹوز اور بعد کی فوٹوز کا کمپیر کیا گیا تھا بتایا ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ بدصورت نہیں تھے یہ غریب تھے تو انسان اپنے خلیے اپنی بناوٹ کی وجہ سے لوگوں کو پسند آتا ہے میں اس وقت خاص جو بات کر رہا ہوں اپنے لائف پارٹنر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے اگر اس کی آپ گرومنگ کریں وہ اپنی گرومنگ کریں تو آپ کو ویسا ہی خوبصور لگے گا ویسا ہی ہینسوم لگے گا جیسے آپ کو دوسرا کوئی شخص لگتا ہے کیونکہ آپ اس شخص کی زندگی کو نہیں جانتے کس زندگی سے وہ گزر رہا ہے جب آپ کے سامنے آتا ہے ویڈیو میں فوٹو میں تو وہ میڈ اپ ہوتا ہے اس کی تیاری کی ہوتی ہے اب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کے سامنے آ رہا ہوں آپ شاید لگتے ہوں کہ مناسب لگتے ہوں لیکن اس ویڈیو کو تھوڑا سا ایڈر کیا گیا ہے ریال میں دیکھیں گے جب مجھے نومل حالت میں دیکھیں گے سلیپنگ سوٹ میں دیکھیں گے میں بالکل مختلف انسان ہوں گا جب میں دوستوں کے ساتھ ہلاکولا کر رہا ہوں گا شورٹس کے اندر کچھ کھیل رہا ہوں گا میں ڈیفرنٹ لگوں گا ایسا نہیں لگوں گا تو انسان کا روح بدل جاتا ہے تو کبھی کسی کے بارے میں پرفیکٹ ایمیجن نہیں کرنا یہ بندہ ایسا ہی ہوگا نہیں ہر انسان اچھا بھی لگتا ہے کسی وقت میں برا بھی لگتا ہے کسی وقت میں یہ آپ کے اپنی فیلنگ ہے آپ نے اپنی جو لائف پارٹنر کے بارے میں جو سوچنا ہے ویسا ہی سوچنا ہے جیسے کوئی دوسرا made up ہوتا ہے جس نے make up کیا ہوتا ہے well suited ہوتا ہے اگر آپ اس کے اوپر یہ کام کریں گے تو وہ بھی ویسا ہی لگے گا بات امیر یا غریب ہونے کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے کہ اچھا لگنے کی یہ لوگ صرف اچھے لگتے ہیں ٹریس اپ ہونے کی وجہ سے یا make up ہونے کی وجہ سے تو دو چیزیں آپ اپنے ذہن میں save کر لیں یہ ایک اللہ کی نشانی ہے یہ آسان نہیں ہونے والی challenges رہیں گے آپ کے گھر سے بھی رہیں گے آپ کے باہر سے بھی رہیں گے اور دوسرا جس انسان کے بارے میں آپ dream کرتے ہیں وہ انسان بھی اگر اس حالت میں ہوگا جس حالت میں آپ کا شہر ہے یا آپ کی پیوی ہے وہ ایسا ہی لگے گا آپ کو اس سے بھی نفرت ہو سکتی ہے نفرت cover ڈیس لیے use کر رہا ہوں کہ یہ کیا جاتا ہے ایکچھلی تو آپ نے یہ دو پوائنٹ اگر اپنی ذہن میں save کر لیے register کر لیے ہمیشہ اس کے بارے میں سوچا تو آپ کے life partner سے آپ کو محبت بھی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا کیونکہ اسی رشتے کے اندر خوبصورتی ہے اس کو آپ جائز یا ناجائز آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ناجائز ہوتا ہے تو آپ کو بھگتنا پڑے گا بڑے خطرناک اس کے results آئیں گے لیکن اگر جائز ہوگا اس میں سکون بھی ہوگا خوبصورتی بھی ہوگی ہے اور تحفظ بھی محسوس ہوتا ہے آپ نہ خیال رکھیں گا